اگر کوئی شخص کپڑے کی دکان پر کام کرتا ہے اگر وہ شخص کپڑے چورا کر بیچ دیتا ہے تو کیا ایسے شخص اسے کپڑے خریدنا اور اسے پہن کر نماز پڑھنا جائز ہے دونوں چیزیں ناجائز ہیں یعنی ایسا سامان کے جس کے بارے میں یقین ہو کہ یہ جو ہے وہ چوری کا آیا ہے یا شخص چورا کر لیا ہے تو ایسے سامان کو خریدنا بھی ناجائز اور گناہ ہے اور لینے والے کے حق میں سامان بلکل بھی جائز نہیں نہ تو اس کا استعمال کرنا جائز ہے اب اگر کسی کے بارے میں یہ چیز معلوم ہے کہ یہ شخص فلا دکان پر کام کرتا ہے اور یہ جو ہے نا سامان جو ہے وہ اس دکان سے چورا کر لاتا ہے پھر دوسرے دکانداروں کو سستے میں بیچ دیتا ہے تو بلکل یقین ہوتا ہے کہ یہ سامان جو ہے وہ چوری کر کے لاتا ہے اور ایسا معاملات بہت زیادہ چل رہے ہوتے ہیں دوائیوں وغیرہ کے معاملات میں بھی ہسپیٹل میں لوگ کام کرنے والے ہوتے ہیں خود ہاں کو دیکھی ہے جو میں آپ کو بتا رہا ہوں جاتے ہیں کہ کیا کہ سامان چاہیے اگر ان کے پاس وہ ہوتا ہے تو اسپدال سے وہ چورا کے لاتے پھر وہ ان کو بیچ دیتے ہیں اور اس طریقے سے یہ سامان بھی خریدنا ہے جس کے بارے میں معلوم ہو کہ فلا ادارے میں یہ بندہ کام کرتا ہے اور وہاں سے سامان چورا کے لاتا ہے تو اس کا خریدنا حرام ہے چیز کو اور اس کا استعمال کرنا بھی جائز نہیں اور جس نے بیچا اس کے حق میں یہ پیسے لینا بھی خبیص مال ہے اور یہ رقم بھی اس کے لئے حرام ہے تو اس طرح سے اگر کوئی کپڑا ہے یا دوسری سامان بھی ہیں کہ وہ بندہ چورا کے لائے ہیں معلوم ہوتا ہے نہیں لینے چاہیے اس طرح آپ نے دیکھا ہوا کبھی کبھی علاقے کے اندر بہت سارے سستے سامانوں کے بہت سارے لوگ بیچنے نکل جاتے ہیں ان کے ہاتھوں میں کچھ سیمپل کا ایٹم ہوتے ہیں ان کی کوئی دکان نہیں ہوتی گیس چولا ہوتا ہے بیڈ شیٹ ہوتی ہیں یا دوسری گھر کی بڑی بڑی ضرورتیں ہوتی ہیں جس سے معلوم چلتا ہے کہ یہ کہیں سے دو نمبر کا مال چورا کر لائے ہیں اور اس طرح سے لوگوں میں سستہ جو ہے نہ بیچ دیتے ہیں تو اس طرح بھی سامان جو ہے ناجائز اور گناہ کے نہیں خریدنے چاہیں اور دوسرا یہ کہ اگر یہ چوری کا کپڑا ہے کیونکہ اب چورا کے آیا ہے تو اس کا خود بھی مالک نہیں تھا مالک کی ملکت سے لے کر آیا بغیر اجازت کے کسی اور کو بیچ دیا اب اس نے اس کو پہن کے نماز پڑھی تو اس کو پہن کر نماز پڑھنا بھی جائز نہیں ہے یعنی چوری کے کپڑے سے نماز بھی نہیں ہوگی تو اس کو نماز کو پھر سے پڑھنا ہوگا